موکسی فلوکساسین جو انجیکشن ہیں بہت سی کمپنیاں ہیں جو بنا رہی ہے جیسے ابھی میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو موکسی ویل ہے ویلکون کمپنی کا ہے یا ایک بوائن کمپنی کا جو انجیکشن ہے مفوئی ہے تو اس طرح کی بہت سی کمپنیاں ہیں جو موکسی فلوکساسین نام سے جو سالٹ کے نام سے انجیکشن جو بنا رہی ہے تو دوستوں آج ہم ایسی پر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ موکسی فلوکساسین جو سالٹ ہے یہ بچوں میں کیا کام کرتا ہے کون سی بیماری میں اپنے لگا سکتے ہیں تو دوستوں موکسی فلوکساسین ایک طرح سے انٹی بائٹک ہے فورس جنریشن کا انٹی بائٹک ہے جو گرام پوزٹیو اور گرام نیکٹیو جو بیکٹیری ہے ان کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے اور دوستوں ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ یہ مائیکل پلازما ہے یا گلیم آئیڈیا ہے یا فنگس ہے تو ان پہ بھی اچھا بر کرتا ہے جہاں پہ فنگس سے سمجد کوئی سمسے آرہی ہو پشووں کے اندر تو وہاں پہ بھی اپنے اس انجیکشن کا یو دوستوں اگر بات کریں گی اس انجیکشن کے یوز کی پشوں میں کوئن کوئن بیماریاں اپنے لگا سکتے ہیں دوستوں یہ جو انجیکشن ہے تین بیماریوں میں یہ کام آتا ہے اگر پشوں کے اندرobi vir کاندور کام کی coresmed wishing stratehingwriter ہیں وہاں پہ یہ انجیکشن یوزز میں آتا ہے تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں inheritipheritry infection کے بارے میں primer Plant pasteiren ف Font ynنشuki ڈک ROSM ڈیزیز ہے وہاں پہ یہ کام کرتا ہے ایچس ہو گئی ہے گل گوٹو ہو جاتا ہے پشو میں تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے کرونک یا ایکیوٹ نیمونیا کی کنڈیشن پشو میں آ جاتی ہے تو نیمونیا کی کنڈیشن میں بھی اپن اس انیکشن کو لگا سکتے ہیں اور دوستوں ریسپریٹری ٹریک میں اس کا بہت اچھا رول رہتا ہے اگر لگتا ہے کہ پشو کو سردی خانسی یا جھخام اس طرح کی سمسے آتی ہے تو ریسپریٹری ٹریک سے سمندیت انفیکشن ہے تو دوستوں وہاں پہ اس کو جو انیکشن کو لگایا جاتا ہے اور دوستوں دوسری جو بیماری ہے جس پہ یہ کام کرتا ہے یوٹرائن انفیکشن پشو میں یوٹرائن انفیکشن ہو جاتا ہے پشو میں میٹریٹس کے سمسے ہو جاتی ہے یا پشو کو اینڈومیٹریٹس ہو جاتا ہے پائیومیٹرا ہو جاتا ہے جہاں پہ پشو کے جو ریپروڈاکٹیو آرگن ہے ان میں انفیکشن فیل جاتا ہے وہاں پہ کیا ہے کہ اس انجیکشن کا یوز کیا جاتا ہے پشو کے بچہ دانی میں سویلنگ آگئی ہے پس بھرگی ہے پس فورمیشن ہو گیا ہے یا رو پی کا کیس ہے اگر ابھی ابھی جیر نکالی ہے تو اس کے بعد میں اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کا اندر جو بیکٹیریا ناپن پہ کسی طرح کا جو انفیکشن نہ ہو تو دوستو انڈومیٹریٹس میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے یوٹرائن انفیکشن ہو وہاں پہ اپنے لگا سکتے ہیں میٹرائیٹس ہے یا پشو ریپیٹر ہے ریپیٹر ہو رہا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہلکا فل کا انفیکشن ہے یوٹرائن انفیکشن ہے تو دوستو یوٹرائن انفیکشن میں اس انجیکشن کا اچھا اپیوگ ہے اس کے اچھے ریجلٹ ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں تیسرا جو ڈیجیز جس میں کام آتا ہے اگر دوستو میمری انفیکشن ہو جاتا ہے میمری انفیکشن کا مطلب ہے میسٹرائیٹس میسٹرائیٹس ہے تھرنیلا روگ ہو جاتا ہے دوستو وہاں پہ اس انجیکشن کا یوز کیا جاتا ہے پشو میں دیکھتے ہیں کہ ایڈر میں سویلنگ آ جاتی ہے جو دودھ کا کلر چینج ہو جاتا ہے یا جو دودھ ہے اس میں جو چھچھڑی آنے لگ جاتے ہیں فلیکس آنے لگ جاتے ہیں تو اگر میسٹرائیٹس ہو جاتا ہے میسٹرائیٹس چاہے رول رہتا ہے تو دوستو یہ تو تھا اس انجیکشن کے بارے میں تین چیزوں میں بہت سے یہ پرفیکٹ اور اچھا کام کرتا ہے ریسپیٹری انفیکشن میں یوٹرائن 하니까 اور میمری انفیکشن میں تو دوستو یہ انجیکشن ہے اپن جب بھی یوز کریں تو ایک پشو چکستک کی اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے روت کی دوستو روت کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو یہ دو روت میں آتا ہے آئی ایم انٹرامسکلر اور آئی وی انٹرابینس اور دوستوں جب بھی اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے پشوں میں آئی ایم یا آئی وی ہی اس انجیکشن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اب دوستوں اس کی ڈوز کی اگر بات کریں کہ اس انجیکشن کی ڈوز کیا رہتی ہے دوستوں اس کی اگر ایم جی میں ڈوز کیلکولیٹ کریں تو اس کی جو ڈوز ہے 5 ایم جی پر کیجی بوڈی ویٹ کے حساب سے اس کی ڈوز رہتی ہے اگر ایمل میں کاؤنٹ کریں تو ایک ایمل اپن بیس کیجی بوڈی ویٹ کی انصار لگا سکتے ہیں اگر دوستوں بڑا انیمل ہے گائب ہیں اس کا وجن ہے جو پانسو کیجی کے آس پاس ہے تو وہاں پہ پچیس ایمل اس کی اپن پوری کی پوری ڈوز لگا سکتے ہیں آئی وی یا آئی ایم اس انجیکشن کو اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے اور دوستوں اگر اس کے ویڈرول پیٹ کی بات کریں تو دودھ میں اس کا جو اثر ہے وہ سات دن تک رہتا ہے میٹ پرپس سے جو انیمل پالے جاتے ہیں ان میں اٹھائیس دن تک ان کے جو میٹ میں اس کا اثر رہتا ہے اور دوستوں یہ جو انجیکشن ہے جہاں تک پرگننسی سیف کی بات آتی ہے تو پرگننسی سیف ہے پرگننسی میں بھی اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگیا آپ جرور بتائیے گا دھنیواد